اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امیت گاتی ہو خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ گائز میں بھی خیریہ سے ہوں اور آج فرائی دے ہے اور آج بہت بلیسٹ دے ہے اور میرا شاید کل جو ہے وہ میں کوئی تھی نہیں بنا سکی ویڈیوز وغیرہ کیونکہ میں تھوڑی سی بیزی تھی کیونکہ سسٹر آتی ہیں شام کو آپ کو پتہ ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے تھوڑی سی بیٹھ کے چٹ چٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آب اس فیلنگ بیٹ ڈاؤن اور میں بہت ڈاؤن فیل کر رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے کوئی بھی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی اور اسی کے چلتے میں نے کوئی بھی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی اور کچھ بھی نہیں بنائی بکاوز تھوڑی سی جو ہے انسان ہوں مطلب ہو سکتا ہے کہ میں بھی تھوڑی ڈاؤن فیل کرنے لگ جاؤں پر میں آج صبح جب اٹھی تو مجھے ایک کومنٹ آیا تو میں نے سوچا کہ جب میں نے وہ کومنٹ پڑا تو میں نے ابھی کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی نہ ہی میرا کوئی ایسے ذین تھا نہ کوئی گیا تھا بکاوز میرے تھوڑا سے میں اور آج دوسری طرف کام دوسری طرف کام جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہ رہی تھی پر جب میں نے ان کی کومنٹ پڑا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج تو ویڈیو بن کے رہے گی ویڈیو تو میں نے بنانی بنانی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے چاہے ساری دنیا میرے پیچھے وڑتے ہیں میرے ویڈیو بنانی ہے ان کا کومنٹ تھا کہ بھئی جو آپ لوگوں کے کومنٹ پہلے بھی آتے رہے ہیں مجھے اس طرح کے کومنٹ پر میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ان سے کہ وہ ایسا کومنٹ کریں گی کیونکہ ہر کسی کا جو ہے وہ ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے ہر کسی کا ایک اپنی سوچ ہے اور اگر کوئی اپنی سوچ آگے رکھتا ہے تو اس میں میرے خیال سے کوئی بری بات نہیں ہے یہ اب بہت ہائی ٹائم ہے کوئی دبائے تو دب نہیں جانا کوئی جو آپ کو چپ کر آیا تو چپ ہو نہیں جانا اور اگر کوئی آپ کو کسی کام میں روکے تو روک نہیں جانا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بیسٹ ہے اور میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں تو آپ نے اس کام کو کوئی بھی کام ہے رکنا بالکل بھی نہیں رکنا ہے ہی نہیں رکنا تو ہے جس طرح جیسے موت ہے بس یہ سمجھتے ہیں اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کیوں ویڈیو کومنٹ میں آکے جو ہے کومنٹ کرنے آپ ویڈیو بنا دیں آپ ویڈیو بنا دیں میں کسی کے کسی بھی بگ یوٹیوبر ہو سمال یوٹیوبر ہو جو بھی ہو میں نے آج تک کبھی کسی کے کومنٹ سیکشن میں جا کر کبھی ان کو جو ہے نا وہ باتیں نہیں لکھی کیوں نہیں لکھی وہ اس لیے نہیں لکھی کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو آپ اس طرح جا کے جو ہے وہ بات بغیرہ کر سکتے جو آپ کو چیز نہیں سہی لگی آپ نے ان کے بارے میں بات کی اگر ان کو نہیں سہی لگے کہ وہ ویڈیو بنائیں گے جیسے کہ میری پچھلی ویڈیو میں میں نے نکوش ویڈیو کے بارے میں مہاری جو میس انڈیسٹیننگ ہوئی تھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور بعد میں کلیئر آؤٹ بھی ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے تو نا کبھی نا کابھی کر پہلے بھی بتاتے رہی ہوں کہ میں نے کہا کوئی ہمیں نظر نہیں آیا کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی ویڈیو کی جائے تو بی ہانت اور ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا ان میں آپ لوگوں کو بار بار جائے بھی بیان کر رہی تھی کہ ان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو فیک ہو یا مطور ہے کہ ایسا یہ غلط ہے اگر یہ صحیح نہیں ہوں ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے ایسا کچھ کبھی کو کہا ہی نہیں جو مستنسٹیننگ ہوئی وہ کلیر آؤٹ ہو گئی اس کے بعد جو ہے باقی جو بھی میں نے ویڈیوز بغیرہ بنائی میں یہ کسی کو اسکلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ پر ہی انیلیسز دیا میں نے کوئی اپنے منگرد کہانی کبھی نہیں بنائی اور نہ ہی مجھے یار کوئی ضرورت ہے آپ لوگوں کیوں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر میں جو ہے نا وہ ویوز کے چکر اب وہی جو پہلے تھا ان سب کا کہ بھی ویوز کے چکر ویوز کے چکر ابھی بھی ویوز کے چکر ہی تو ویوز کیسے سچ کوئی چکر نہیں ہے بہت سے ایشیوز ہوتے ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ بندہ گھرے لو جو ڈسکیز ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتا اب اگر آپ نہیں کر پا رہے تو ظاہری سے بات ہے جب آپ جب آپ پینٹلی پریپیر ہوگے آپ ڈسکس کروگے اور کیوں نہ کریں ہم ڈسکس ہم چپ کیوں رہے ہیں لوگ ہمیں پہلی چپ کرانے پہ تلے میں آپ لوگ بھی پیچھے لگ جاؤ گے ساتھ والے بھی مل کے لگ جاؤ گے کہ بھی چپ کر جو چپ کر جو چپ کر جو چپ کر جو کیوں چپ کر جائے ہم ہم نے نہیں چپ کرنا ہم نے آگے بڑھتے رہنا ہے اور آگے چل کے جو ہے اپنے سلسلات جو ہے ہم نے چلانے ہمیں کو انیا نہ رکھے اور نہ ہی ہم رکنے والے چاہیے سچ بولنے میں کون سی پر آئی ہے سچ بولے تو برا لگتا ہے دل ہٹ ہوتا ہے میرے نہیں خیال سے سونا چاہیے اور ریسنٹی جو میرا مسئلہ چال رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا اسی انھی جھگڑوں کو لے کے انھی جھگڑوں کو لے کے کبھی فیملی جھگڑے کبھی یوٹیوب کے جھگڑے کبھی فیلانے کے جھگڑے کبھی دمکانے کے جھگڑے تو مطلب کیسے فکشت کریں گے ہمارے پاس چوپیس گھنٹے ہوتے ہیں ہم نے بچہ بھی سمحلنا ہے ہم نے باقی کام بھی کرنے ہیں اب ہم یہ جھگڑے بھی سول کرنے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کام ٹائم ہی نہیں لہٰذا جن جو لوگوں کے پاس بے لے ٹائم ہے وہ تو سوچتے ہیں اٹھ کی تو مجھے پرواہ ہی نہیں ہے اور جن لوگ پاس بے لے ٹائم نہیں ہے خدا رہا آپ نے کوئی سوچ اکل سے کام لے لیں آپ لوگ بگوز آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی کام اکل سے تو کام نہیں نہیں ہے ہم نے تو جو ہے نا بس ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا ادھر سے اٹھالی ہے ادھر سے اٹھالی ہے ادھر سے اٹھالی ہے ایسا نہ کریں اپنے دماغ کو کھولیں اور یا تو اللہ سے دعا کریں ہمارے دماغ کو کھول دے ہمارے دماغ کو کھول دے جب میں یہ دیکھا تو میں نے کہا گیٹ ریڈی اور دیکھا آج میں تیار ہو کے آپ جو ہے وہ تیار تو ہے میں روزی ہوتی ہوں پر یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ کیوں رہا ویڈیو پڑھائی جائے اور ویڈیو منا کے آپ لوگ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا جائے کہ ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی لوگ جو ہے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تو ویوز نہیں ہوتے ہر ٹائم لوگوں کے جو ہے وہ سچ بولنا ہوتا ہے لوگوں کو اویر کرنا ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بہتی رسپانسیبیلٹی ہے بکہ سارے لوگ کیمرے کے آگے آکے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ہر کسی میں ایک والٹی ہوتی ہی نہیں ہے اگر آپ کے اندر ایک والٹی ہے سچ بولنے کی تو آئیں آپ بھی سچ بولیں کیمرے کے آگے سچ بولنا ہی سب سے خوشکل کام ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ میں اتنا ہی کہوں گی کیونکہ مجھے ابھی بنانا ہے سانن رکھ سے چو پر رہی ہے اوپر مجھے تھوڑا چو کھالا ہے اور تھوڑا سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرENے گا چاہیے ثوڑی سے کیا بتا آپ لوگ کے ساتھ نہ شیئر کروں کیونکہ کیا کہ آج این چاہیے نہیں کر رہی گئے جیار جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو میں جلدی سے کھانا بناتی ہوں اور WhewW grief آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گیں اور پھر اس کے بعد آپ نسٹ ویڈیو میں جنگے ہمیں دکھی ہوئی تو تو لیٹس کو ابھی جو ہے ادھر میں بنا رہی تھی سالن اور سالن میں جو ہے میں پیاز نہیں پسند کرتی پر یہاں پر پیاز جو ہے وہ پہلے ہی ڈال دیئے گئے تھے اس وجہ سے مجھے اسی سچویشن میں جو ہے وہ خانڈی ملی ہے بنانے کے لیے اور میں یہاں سے ہی سٹارٹ کرنے والی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں پیاز کو جو ہے وہ براؤنڈ کر رہی تھی ساتھ تو مدرک بھی ڈال دیا گیا تھا تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ پڑے طریقے سے اس کو بنانا تھا اور یہاں پر میں نے جو ہے وہ چکن کو جو ہے وہ ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پر جو ہے چکن کے ساتھ جو ہے دیل اور پتہ نہیں کیا کیا بھی ساتھ دیتے ہیں تو وہ میں نے رکھ دیا تھا جی وہ سائیڈ پہ کیونکہ وہ میں نے بالکل بھی نہیں ڈالنا تھا نہ ہی مجھے پسند ہے اس کے اندر اور تھوڑا سا جو تھا وہ دیسی کی کم مجھے لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہم لوگ جی ہاں سالر میں دیسی گھی ہی استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اور ماشاءاللہ بہت اچھی ہانڈی بنتی ہے اور ہیلتھی اور ہیلتھ وائس بھی بہت اچھی ہے یہ کھانے کے لیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں یہاں پر بھون رہی تھی گوشت کو کہ تاکہ گوشت اچھی طرح جو ہے وہ اپنا کلر چینج کر لے تو پھر میں باقی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایڈ کروں اور ساتھ ساتھ جو تھی یہاں پر ہو رہی تھی ج رہی کہ چیٹ باتیں باتیں پھی بہت زیادہ ساتھ ساتھ کام ہو رہا تھی ساتھ ساتھ باتیں ہو رہی تھی اور ساتھ 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 جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ اپنی oopٹریں ہرے مالور جو ہے یہاں پر جو ہے یہ آگئیزいつی تمائٹر اور تمائٹروں کو میں نے کر دیا ہے ایڈ اور میں دو تماتر ایڈ کیا تھے بکوز میں اچھے جو ہے وہ ہارٹی میں تمائٹر زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں کہ لوگوں کو نہیں اچھے لگتے پر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں جو ہے وہ ٹماتر چاہتی ہوں اور یہاں جو ہے وہ میں نے نیچے سے کہا کہ مجھے کوئی مسالہ بغیرہ نکال دیں تاکہ میں اس کے اندر تھوڑا سا ایٹ کر دوں کیوں مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا مسالہ اپنا ہو اور تھوڑا سا جو ہے وہ دوسرا مسالہ جو ہے میں پریفر کرتی ہوں کھانے میں وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہوتل کا ٹیسٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے کھانے میں اور پھر ہمیں ہوتل کی یاد نہیں آتی پر ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ باہر سے کھائے بغیر رہ نہیں سکتی اور پتا نہیں اب کب کھاؤں گی پر یہ ہے کہ بارہ میں نہیں رہ سکتی مجھے جو ہے وہ بتا نہیں کیا ہونے لگ جاتا ہے جب تک دن میں ایک دفعہ جو ہے وہ باہر نہ جاؤں اور کار وغیرہ پر نہ پھروں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ وہاں یوکے میں تو میں روز جب دل کرتا تھا چلی جاتی تھی کبھی سٹار بکس کبھی کو سٹار کبھی یہاں کبھی وہاں اور میری ہانڈی تو جی بنتی رہے گی ابھی مسالہ میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد نہیں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہانڈی ہو جائے گی تیار اور اپنا دھیر سارا خیال رکھے انشاءاللہ آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی رہوں گی اور انشاءاللہ اپڈیٹس وغیرہ دیتی رہو گی ساتھ ساتھ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گھرونوں کا دھیر سارا خیال رکھیں سباک اللہ